موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کی بحری سرحدوں کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا حکومت کی اولی انترجی ہے شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کے لیے آج شہید بین ازیر آباد کا دورہ کیا صدر نے گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین کا استیفہ منظور کر لیا ہے بھارت کے غیر قانونی زہر قبضہ جمعہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ہر دھرمی پر مبنی رویہ ترک کرتے ہوئے اپنی کشمیر پالیسی کا جائزہ لے چین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مشکل وقت میں افغانستان کے مدد کے لیے کوششیں تیز کرے اور اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں آج ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے اور دہشتگردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے میں پوری قوم کو مسلح افواش پر فخر ہے انہوں نے یہ بات آج کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں ایک سو ستنویں میڈ شپ مین اور پچیسمی شارٹ سرویس کمیشن کورس کے کیڈٹس کی پاسنگ آرپریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ حالات میں بڑھتی ہوئی بحری معیشت سمدری تحفظ اور تصویراتی دفاع میں پاک بحریہ کا کردار مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کو ملکی بحری سرحدوں کے تحفظ کے لیے جدید بہترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے شہباز شریف نے کہا کہ ہم آمن اور پر آمن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں تاہم اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ صرف امن قائم رہنے کی صورت میں ہم ترقی اور خوشحالی کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں اسے قبل وزیراعظم نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے وزیراعظم شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کے لیے آج شہید بینہ زیر آباد کا دورہ کیا قومی سمجھ کے سپیکر راجہ پرویز اشرف اور دیگر افراد بھی ان کے ہمراہ تھے وزیراعظم نے مرہومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی وزیراعظم شہباز شریف نے قدر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کو ان کے دور اقتدار کے نو سال مکمل ہونے پر دلی مبارک بات دی ہے آج ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ قدر ان کے قیادت میں زبردست ترقی کر رہا ہے اور پاکستان اور قدر کے درمیان شاندار دو طرف تعلقات ہیں یورپی یونین کے مانٹرنگ مشن کے ایک وفد نے تجارت کے مشہر آلہ کے قیادت میں آج لاہور میں وزیراعظم حمزہ شہباز سے ملاقات کی اور جی ایس پی پلس حیثیت کے حوالے سے مختلف کنونشنز پر عمل درامت پرتبادہ خیال کیا وزیراعظم نے وفد کو پاکستان میں جی ایس پی پلس پر مختلف کنونشنز پر عمل درامت کے حوالے سے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ خواتین اور اقلیتی برادیوں کو مساوی حقوق کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی حکومتوں کے نئے نظام کے لیے ایک بل کی منظوری دی ہے جس میں خواتین اقلیتوں اور نوجوانوں کے لیے مخصوص نشیستیں پڑھا دی گئی ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین کا استیفہ منظور کر لیا ہے آج صدر سیکیٹریٹر کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق صدر نے گلگت بلتستان اسمبلی کے سپیکر سید امجد علی کو نئے گورنر کی تائناتی تک خائم مقام گورنر مقرر کیا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ترکیہ کے عظیم عالم دین اور صوفی بزرگ شیخ محمود آفندی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک تازیتی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شیخ محمود آفندی ہزاروں علماء و مشایخ کے استاد تھے اور انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی صدر نے ترکیہ کے عوام اور دنیا بھر میں ان کے ماننے والوں سے تازیت کا اظہار بھی کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سندھ کی چودہ اسلام میں کل مقامی حکومتوں کے پہلے مرحلے کے انتخابات ہوں گے سندھ کے صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور جوہان نے انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتوں اور امیدوانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قانون کی پابندی کریں تاکہ پولنگ شفاف اور پنر امن انداز میں ہو سکے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوگی اور کسی وقفے کے بغیر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی خیبر پختونخواہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے سات سوات چھے میں زمنی انتخابات کے لیے کل پولنگ ہوگی صوبائی الیکشن کمیشن نے شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخاب کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوگی اور کسی وقفے کے بغیر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی تاہم پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ووٹرز پانچ بجے کے بعد بھی ووٹ ڈال سکیں گے زمنی انتخابات میں چار امیدوار مدد مقابل ہیں الیکشن کمیشن نے زمنی انتخاب کے لیے ایک سو چوبیس پولنگ سٹیشن اور تین سو آٹھ پولنگ بوت قائم کیے ہیں یہ نشیست عوامی نیشنل پارٹی کے رکن صبح اسمبلی وقار احمد خان کے انتقال سے خالی ہوئی تھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہر دھرمی پر مبنی رویہ ترک کرتے ہوئے اپنی کشمیر پولیسی پر نزستانی کرے کیونکہ امن طاقت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے زلہ بٹگاہ میں پارٹی راہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبضہ جمع کشمیر اور خصوصا کشمیر کی وادی میں لوگ بھارت کی منفی کشمیر پولیسی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں فاروق عبداللہ نے کہا کہ دوہزار انیس کے بعد بھارت کی طرف سے اختیار کی گئی کشمیر پولیسی میں مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں رہی کیونکہ اس نے اگست دوہزار انیس میں خطے کی آئینی اور تاریخی حصیت کی انفرادیت ختم کر کے کشمیر کو زم کرنے کے لیے یک طرفہ اور غیر قانونی مضموم اقدامات کیے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنے مضموم منصوبوں کو توسیح دیتے ہوئے لداخ کے علاقے میں پیادہ دستوں کے لیے جدید حربی سامان اور اسکری ہتھیاروں سے لیس گاڑیاں شامل کر لی ہیں بھارتی فوج کے ناردن کمانڈر لیفٹینین جنرل اوپینڈرا ڈیوائیڈیو نے مشرقی لداخ میں بیوکنگ کے علاقے میں اگلے موجوں کا دورہ کیا اور دو سال سے چینی فوج سے تنازے میں الجے ہوئے بھارتی فوجوں کے لیے لائے ہتھیاروں اور ساز و سامان کا جائزہ لیا چین نے بینر اقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے مدد کے لیے آگے بڑھے کیونکہ یہ ملک اس وقت بد امنی سے نظم و نسخ کی طرف منتقلی کے اہم محرنے میں ہے اقوامی متحدہ میں چین کے مستقل مندوب یونگ جن نے آرمی ادارے کی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے بیرون ملک اساسے فوری طور پر بحال کرے انہوں نے کہا کہ اس وقت افغان عوام کو وسائل کی اشت ضرورت ہے اور ان کے بیرون ملک اساسے منجمت کرنا بلا جواز غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے چین کے مندوب نے کہا کہ گزشتہ برس اگست میں طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں صورتحار مجموعی طور پر مستحکم رہی لیکن انسانی اور اقتصادی شعبوں میں اہم مسائل کا سامنا ہے اقوام متحدہ کے انسان حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ معروف فلسطینی صحافی شیری ابو آقلہ کو اسرائیلی فوج نے حلاق کیا ہے اقوام متحدہ کے انسان حقوق کے ہائی کمیشنر کے دفتر کی توجمان روینہ شمدہ ثانی نے جنیوہ میں صحاف میں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمے کی تحقیقات کا مطابق شیری ابو آقلہ فلسطینیوں کی فائرنگ سے نہیں بلکہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہوئیں انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقات گزشتہ ماہ کی گیارہ تاریخ کو آزادانہ مانٹرنگ کا نتیجہ ہیں اکاون سارہ صحافی شیری ابو آقلہ الجزیرہ چینل سے وابستہ تھی اور ان کا شمار قطعے کے انتہائی تجربہ کار اور مقبول نامادگاروں میں ہوتا تھا اتر اسرائیلی فوجیوں نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فرسطینی نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا روس نے کہا ہے کہ وہ جہری اسلح پر پابندی کے معاہدے میں شامل نہیں ہوگا یہ بات روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروہ نے جہری ہتھیاروں پر پابندی کے حوالے سے رکر ممالک کی پہلی کانفرنس کے اختتام پر کہی انہوں نے کہا کہ روس سمجھتا ہے کہ یہ سمجھوتا نہ تو اب اور نہ مستقبل میں کوئی عالمگیر میارات قائم کرتا ہے انہوں نے اسے قبل از وقت غلط اور نقصاندے قرار دیا موسم محکم موسمیات کی پیشکوئی کا مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرتوب جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا ہے درجہ حرارت اسلامباد و مظفرہ باد 49 ڈگری سینٹی گریٹ لاہور چالیس کراچی چھتیس پشاور اور گلگت سینٹیس کوئٹہ ارتیس مری ستائیس سری نگر اٹھائیس جمہو ارتیس اور لہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سریمنگ بھی ملاحظہ کی